اس وقت ڈاکٹر سیفور رحمان کے ساتھ موجود ہوں یہ کسی تعروف کے مہتاج نہیں ہے انہوں نے کراچی شہر کے لئے بیشٹر بہت سارے کام کی ہیں گیمنگ شو وغیرہ روڈ وغیرہ انفرانسیکچر وغیرہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں آئیے ان کا کیا کہنا ہے یہ بتائیے گا ماشاءاللہ سے آپ نے اتنے بڑے بڑے کراچی کے لئے پروجیکٹ لائے بہت سارے کام ہوں گا رہے ہیں آپ نے مجھے بڑے خوشی ہے کہ جو ٹرس تھا گورنمنٹ کا مجھ پہ ایڈمیسٹیٹر ظاہر ایک انڈیویجل ہوتا ہے اس پہ بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کے پیچھے ایس سچ کوئی سٹرنگ پولیٹیکل پارٹی کی یا وہ نہیں ہوتی ہے تو اس کو سب کچھ خود کرنا ہوتا ہے ساری چیزیں ساری چیزیں خود ہی ڈیزائن کرنی ہوتی ایمپلیمنٹ کرنی ہوتی ایکزیکیوٹ کرنی ہوتی تو بہت ساری چیزیں کراچی گیمز ہیں ساتھ خین آوارڈز ہیں ایمپریس مارکٹ کی بہتری کے ہیں کئی پارک ہم نے بنایا ہے پارک چینہ فرنڈشپ پارک کراچی پارک فارک ہیموفیلک چیلڈرن اینڈ بلڈ ڈونرز ہم نے کیا جیل چورنگی اس کے علاوہ ہم نے بہت سارے ممالک کے ساتھ اشتراک کر کے پارک کو بنایا ہے جس میں آئیوری کوسٹ ایک ہے اس کے ساتھ ہم نے ملکے کلچرل سینٹر کا بنیاد رکھا ایک پارک کی بنیاد رکھی تمام جیل چورنگی جتنے بھی خالی جگائیں تھیں اس کو ہم نے بہتر کیا بہت سارے ابنڈن جگائیں تھیں بلدی اعظمہ کراچی کے میدان تھے جو کہ بیسیوں سال سے تھے اس کو ہم نے ڈاپٹ کرایا تمام جگہوں پر جو خاصہ حال بیلڈنگز تھیں ان کو ہم نے بہتر کیا لینڈ میں جو ہمارے سسٹم تھا وہ ہم نے صحیح کیا کلچرلے سپورٹس کی ایکٹیوٹیز کرائی نیشرل گینز میں جو چالیس ہمارے وینرز تھے جس میں چار گول میڈلز سولہ سلور اور تئیس برانز میڈلز ہیں ان کے عزاز میں ہم نے بہت بڑا اشعیہ دیا ان کو ہم نے اپریشیٹ کیا باغی بن قاسب میں ہم نے ہزاروں کی تعداد میں درخت لگائے مینٹین کیا تمام چیزوں کو کراچی میڈیکل انڈیٹل کالیج کو بہتر کیا کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز میں کیتلائی پیشتے تیرہ سال سے بند تھی وہ بہت محنت سے وہ تمام چیزیں کی میں نے بہت ساری سٹرکٹرل چینجز کی ادارے میں جو کہ ادارے کی بہتری کیلئے تھی میں بہت خوش ہوں تمام چیزوں میں میں شکریہ دا کرتا ہوں یہاں کے آفیسرز کا جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا یہاں کے آفیسرز نے بہت زیادہ میری تمام چیزوں پر جو جو میرا تھا اس پر لبیک کا اور بلکل کافی ایفرٹ کے ساتھ کام کیا دے کہ انسان کی زندگی میں کام کبھی ختم نہیں ہو سکتا تو لہٰذا یہ بہترین ٹائم ہے اور بہت اچھی لیڈرشپ آ رہی ہے اور مجھے پوری امید ہے اور یقین ہے کہ وہ بہت احسن طریقے سے چیزوں کو کریں گے میں نے بھی ان کے بہت ساری جو ایسی چیزیں تھیں جو اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت تھی وہ ہم نے کیا باغ کراچی جو کہ مشہور علادین پاک کے نام تھا وہاں ایشن ڈیولپنٹ بینک کے ساتھ ایک شہکار عالمی سطح کا ایک پاک کی بنیاد رکھی جاری ہے اب تو کوئی کراچی کے ایسی شہرہ آپ کو نہیں ملے گی جس میں کوئی کھڑے ہوں یا تمام چیزیں ہوں وہ ہم نے بہتر کی انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی جس کیپیسٹی میں مجھے موقع ملا میں اس سے زیادہ مہینے سے کام کروں یہ بتائی گا کہ کراچی کے جو شہری ہیں ان کے مسائل چار ہیں پانی بجلی پانی کا روڈ کا سیوریج کا اور ٹرانسپورٹ کا اب کیمسی کے پاس بجٹ بہت کم ہوتا ہے لگانے کے لیے ہوتے نہیں ہے تو کیا ایسے موقع ہیں جو آپ نے کریں اقدامات جس سے شہر کی ترقی ہوئی ہے آپ کے موجودہ دیکھیں روڈز کو ہم نے بہتر کیا ہے انفرسٹرکچر جو ہے کنیکٹنگ روڈز کا وہ ہم نے بہتر کیا ہے جو پانی کا مسائل ہے کیے فور اس کے لیے بہت کام ہوا ہے ٹرانسپورٹیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیپلز بس سرویس آئی ہے اس نے ایک ریولوشنری سٹیپ کیا ہے آرنج بس آئی ہے ریڈ لائن پہ کام ہو رہا ہے بلدی آزمہ کراچی نے ان سب میں مل کر بہت کام کریں انشاءاللہ طرح بلدی آزمہ کراچی بہت اچھی طریقے سے آگے بھی کام کرے گی اچھا آپ آخری کی بتائیے جو جامع کراچی کی جو طلبہ ہیں کیا ان کے لیے بھی الیکٹرونک بس ہونی نہیں چاہیے کیونکہ پرانی بسیس تو اب ہو چکی ہیں وہ بھی آئے دن خراب رہتی ہیں اگر پرانی بس کو واپسے ہم ریپیر کریں گے تو وہ مسئلے مسائل وہی کے وہی رہتے ہیں کیا طلبہ کے لیے نئے الیکٹرونک بس آنی چاہیے تاکہ وہ بھی صاف سترے ہو لیے اور اچھے محول کے اندر یونیورسٹی آئیں پڑھ کے جائیں کیا آپ ایڈوائیس مشورہ دے دیکھیں بلدیا کراچی کا یہ فرض ہے کہ وہ یونیورسٹی کو سپورٹ کرے یونیورسٹی ایک انڈیپینڈنٹ اطار ہے یونیورسٹی بالکل اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی وہ کرتی ہے بینگ دا ایڈمیسٹریٹر بلدیا اوزما کراچی نے اس کو اپنا فرض خود سمجھا کہ وہ کراچی یونیورسٹی کی مدد کرے اس کو سپورٹ کرے ضرور ہونا چاہیے اور بہتر ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی آف کراچی کو پورا شہر کے طور پر ڈیولپ ہونا چاہیے پوری دنیا کی میں نے بھی مثال دی کہ وہ یونیورسٹی کے اندر شہر ہوتے ہیں نہ کہ شہر کے اندر یونیورسٹی ہوتی ہے اور کراچی یونیورسٹی میں تو جو قابل لوگ ہیں ان کی مثال نہیں ملتی دنیا میں یہیں کے سٹوڈنٹس ہیں جو کہ پوری دنیا کو چلا رہے ہیں یہیں کے سٹوڈنٹس ہیں جو پاکستان کے اہم عہدوں پر ہیں جو کہ ڈیسیشن میکرز ہیں تو ان کو جتنا فیسیلیٹیٹ کیا جائے وہ کام آخری سوال اب یہ بتاکے ہیں کامران ٹسوری صاحب کے ساتھ ملکہ آپ نے بہت محنت کری جو آخری مرالہ بہت سارے عہدوں بھی فائز رہے کیا کہنے چاہیں گے کون سے اسی یادگار ہے جو آج رخصت ہونے کے وقت آیا تو آپ کیا دیکھیں کامران ٹسوری صاحب نے گورنر آنرابل گورنرسن صاحب نے کا بہت سپورٹ تھا میرے ساتھ سپورٹ ہے ان کی وجہ سے ان کا تابون ان کی رہنمائی کی وجہ سے میں یہ تمام چیزیں کر سکا چیف نیسٹر صاحب کا بہت سپورٹ تھا تمام کیابنٹ کا سپورٹ تھا پوری گورنمنٹ کا سپورٹ تھا انہوں نے ہر قدم پہ میری رہنمائی کی مجھے ایک بالکل شیل کی طرح میرے سامنے رہے تو میں یہ تمام چیزیں کر سکا تو میں تو ان کا بہت شکر گزار ہوں اور حسان مند ہوں جی ہمارے ساتھ ڈاکٹر سیفی ریمان موجود تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ گورننٹ سین کا وہ شکریہ ادا کرتے ہیں ان کی وجہ سے کارانچی شہر کے بہت سارے کام انہوں نے انہوں نے کریں انفرنیس سیکچر کا ہو گیا گیم شو ہو گیا دیگر چیزوں پر انہوں نے بہت کام کرا اور ان کی توقع ہے کہ آنے والے جو میر ہیں وہ بھی کارانچی کے حوالے سے ایسا کام کریں جس کے اندر کارانچی شہر کو ترقی مل سکے